محمد انور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں یہ دیکھیں میرے بیک میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح پہاڑی ہیں بہت زیادہ اور ابھی آپ کو ویو کرائیں گے افجا کا افجا کے ہمیں ایک انچی لوکیشن پہ پہاڑی پہ موجود ہیں اسے نیچے پورا افجا نظر آ رہا ہے تو میں نے کہا بھی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے چلیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹ جو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن دنیا میں سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اور شیئر کریں تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو یہ دیکھیں یہ ہے پوری افجا کی لوکیشن ٹھیک ہے اس وقت دوپیر کا ٹائم بھی ہے تھوڑا سا سورج کی بات سے پرابلم بھی ہو سکتی ہے مگر انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ کیمرے کا ریزلٹ ہوکے ہوگا آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتے ہیں یہ ہے پورا افجا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ افجا ہے پورا یہ پورا افجا ہے صحیح ہے اور یہ یہاں پہ زیادہ تر 90% ریزورٹ ہیں جسے ریزورٹ کہتے ہیں شالیات استرہات کہتے ہیں جہاں پہ یہ لوگ آتے ہیں اپنی پکنی ویرہ منانے رات کو اپنا قیام کرنے ٹھیک ہے تو آپ کو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس کے شالیات کا ویو بھی کرائیں گے اور آپ کو پتائیں گے بھی یہ ایک شالیات کا رینٹ پورے سال کا کیا ہے یعنی کہ پورے میں ایک دن کا یا ایک مہینے کا یا ایک رات کا صحیح ہے اور یہ دیکھیں لوکیشن یہ ہم اس ٹرم پہاڑی کے اوپر ہیں صحیح ہے اور ادھر ہم اس گاڑی سے آئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری پہاڑی ہے بہت سارے جو ریزورٹ ہیں وہ پہاڑی کے اوپر بھی بنے ہوئے ہیں کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ سامنے والا ریزورٹ آپ چیک کریں یہ دیکھیں پہاڑی کے بلکل اوپر بنایا گیا ہے ٹھیک ہے پہاڑی کو اوپر سے کاٹ کے پلین کر کے اور کیسے پودے بغیرہ بھی لگائے گئے ہیں کتنی اچھی شجرکاری ہے یہ دیکھیں ذرا آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں یہ ہے بہت پیاری لوکیشن ہے بہت پیارے زبردست قسم کے اس طرح ہے یہ لوگ رات کو بچوں کو یعنی پکنے بغیرہ منانے کے لیے جب سیٹی میں یہ پور ہو جاتے ہیں تو اس سیڈ پر پھر نکلتے ہیں یہاں آگے گھومتے ہیں سویمنگ پورز بغیرہ میں یہ خرج کی سب سے بہترین یعنی جگہ ہے ہریالی والی سب سے زیادہ گرینری اسی جگہ پہ ہے تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ ایک اور لوکیشن پہ جا رہے تھے تو رستے میں یہ بہت زبردست قسم کا دیکھ میرے کو لوکیشن میری تو میں نے کہا بھی اسے مشکل کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم لوگ یہاں جا رہے تھے مذرے بغیرہ میں دوستوں کے پاس ملنے کے لیے چلتے ہیں پہاڑی کے اوپر وہ کیا ہوں میں مر جائے یہ دیکھیں ہی در سے بہت زبردست لوگ ہے یہ پہاڑیاں ڈرائی پہاڑیاں ہیں ہم لوگوں کے جیسی پہاڑیاں نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میں چڑھ رہا ہوں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹ چھوٹی پہاڑیاں پتھروں والی اور پتھر اور ریت کی مکسک پہاڑی ہیں یہ ہارڈ پتھر کی نہیں ہے ٹھیک ہے سافٹ پتھر ہے ریڈ والا جیسے مٹی کا پہاڑ ہوتا ہے یہ اسی کسیم کا پہاڑ ہے بیچ میں ہارڈ ہے بیچ میں سافٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنی ہائٹ پہ آگیا ہوں اور یہ دیکھیں اوپر سے ہارڈ ہے پہاڑی کتنی زبردست اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے یہ گندم کی کھیتی ہے ٹھیک ہے یہ کندم ہے ساری کاشت بہت ہے کہ بہت ہے کہ بہت ہے تقریبا 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 پکنے والی ہے صحیح ہے یہ والی یہ دیکھیں یہ کندم کی کھیتی ہے ساری اور وہ جو بسم بھی جا ہوا ہے وہ گرین ری جہاں آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس ہر بے بھی یہ پہاڑی ہے اور میرے ساس پھون چکی ہے چڑتے چڑتے اوپر وہ پہاڑی ہیں بڑی ہیں اور یہ روڈ سے ہم نے جانا ہے آگے سیدھا تقریبا دس بارہ کلومیٹر اور یہ سب ریزارٹ وغیرہ ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ گراؤنڈ ایریا خالی ایریا ہے ٹھیک ہے دور دور تک وہ ایک مسجد ہے یہ سکتے ہیں گاڑی کی طرف وہ دوست گاڑی کے ساتھ کھڑے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ برسیم کاٹ کے اس کے بندل باندھیے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ برسیم جو ہے کٹ کے یہ دیکھیں اس کے بندل باندھیے گئے ہیں اس کی ہے بنائی جا رہی ہے جیسے پاکستان میں ہے کہتے ہیں یہ دیکھیں پورے ایریا پر یہ رشاشتے پانی لگتا تھا وہ رشاش کڑی ہے اسے رشاش کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ وہاں سے گھومتی ہے دوسرے کنارے تک اور جب یہ برسیم تیار ہو جاتا ہے تو اسے مشین سے کٹ کے اس کے بندل بنا کے ہے بنا کے اس کو سیو کر لیا جاتا ہے جو کہ پورا سال کام آتی ہے اور یہ ہم لوگ جا رہے ہیں گاڑی میں ابھی انشاءاللہ اور اس سیٹ پہ دیکھیں یہ رشاش لگا ہوا ہے یہ دیکھیں رشاش لگا ہوا ہے اور یہ برسیم ہے رشاش ابھی چالوں نہیں ہے بند ہے ٹھیک ہے اور پہلا برسیم کٹنگ ہو گئی ہے اور نیچے سب نیا نکل رہا ہے اسی طرح یہ دیکھیں یہ پہاڑی یہ کتنی اچھی لوگ ہیں ادھر اونٹ بغیرہ بھی ہیں وہ اربا آشرین گاڑی بھی کھڑی نجر آ رہی ہے مجھے ایک سیہ اور گرفہ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست لوگ ہیں بہت زبردست ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں سامنے ایک اسطرحہ بغیرہ ہے یہ مادرہ ہے اندر باؤنڈری ہے دیکھیں کٹنی اچھی گلنری ہے بہت زبردست ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 میری دوہا میسانے پیکک کھان روٹی ہون میری زندگی چھوار سلسرے بدھے ری ریپ گین ہون میرے اکے گال چھوٹی ہوگی چہدو میں چھڑے اپی شار پھر کلپ کون یا دلی اچھ کھڑی میں دار پر ہون بی موسے تو رہار ساتے ہوئی سے اپی کو دے ہون مرک کتا لکے ناکمائی جلزمین تے مرک کتا لکے ناکمائی جلزمین تے یہ دیکھیں یہ ریت کے پہاڑ شروع ہو گئے ہیں یہ رمل ہے ساری ٹھیک ہے لال رمل یہ دیکھیں کہیں کہیں پہ کوئی پیڑ بھی نظر آ رہا ہے جا رہے ہیں ہم لوگ لوکیشن کی طرف انشاءاللہ وہاں جا کے آپ کو وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے پورا بہت دور سے شروع ہوتا ہے یہ دیکھیں وہاں جا آگے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں وہاں سامنے جا آپ کو بلیک کلر کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ پورا سلسلہ ہے بہت لمحہ جو دور سے آتا ہے اور ہم لوگوں نے اس مذرے میں جانا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مذرہ آگیا ہے یہ تاریخ میں آیا ہے اور یہ ہم لوگیں اس پر انشاءاللہ خراب نظر پروپ سلسلہ